نماز کے ارکان کیا کیا ہیں؟ کیا یہ بات درست ہے کہ نماز کے کسی ایک رکن میں اگر دو دفعہ سے زیادہ ہاتھ اٹھ جائیں تو نماز ٹوٹ جائے؟ نماز کے جو ارکان ہیں اسے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ فرائض جو نماز کا حصہ ہے یعنی ان فرائض سے مل کر نماز کی جو قیفیت ہے وہ بنتی ہے تو تکبیر تحریمہ، بعض حضرات اگرچہ تکبیر تحریمہ کو بھی شرط قرار دیتے ہیں لیکن آسانی سے سمجھنے کے لیے بہتر ہے کہ سب سے پہلے تکبیر تحریمہ ہے اس کے بعد کھڑا ہونا یعنی قیام پھر قرار فرض کی پہلی دو رکاتوں میں یہ رکن ہے اور سنت اور نوافل کی ساری رکاتوں میں ایک آیت بڑی ہو وہ بھی ٹھیک ہے لیکن تین آیات ہوں یعنی تین آیات ہوں اور ان کے برابر اگر ایک بڑی آیات پڑھ لی جائے اتنا بھی یہ فرض ہے اور پھر رکو فرض ہے دونوں سجدے فرض ہیں اور آخر میں جو قادہ آخیرہ ہے اس میں تشہد پڑھنے کی مقدار بیٹھنا یہ رکن ہے اور بعض حضرات نے آخر میں اپنے اختیار سے نماز میں باہر جانے کو بھی خروج بسنعی جیسے کہا جاتا ہے اس کو بھی ایک رکن قرار دیا ہے تو یہ ارکان فرائض اس کے علاوہ بھی ہیں اور شرائط بھی اس کے علاوہ ہیں جو نماز سے پہلے ہوتی ہیں تو انہوں نے ارکان کی بات کی ہے اور دوسری بات کہ اگر ایک رکن میں دو بار ہاتھ اٹ جائے اس کا کیا حکم ہے اس سے زیادہ اٹ جائے تو یہ اصل میں مسئلہ ہے جس کو فقہ عمل کثیر سے تعبیر کرتے ہیں کہ ایسا عمل کہ باہر والا آدمی جب دیکھے تو وہ کہے یہ آدمی نماز میں نہیں ہے یعنی اس کو یقین ہو غالب گمان ہو کہ اگر نماز میں ہوتا تو ایسی حرکت نہ کرتا تو ایسی حرکت جس کو دیکھ کر باہر والے کو یہ لگے کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا یہ عمل کثیر ہے اور ایسے عمل سے نماز فاسد ہو جاتی ہے اب ایک رکن میں اگر آدمی نے تین بار ہاتھ اٹھے تو رکن سے مراد یہ نہیں ہے کہ پورا قیام یا رکو سجدہ یہ نہیں رکن سے یہ مراد ہے بقدر رکن یعنی تین بار سبحانہ ربی العظیم یا تین بار سبحانہ ربی العالی تو اتنی مقدار میں اگر آدمی نے تین بار ہاتھ اٹھا لیا یعنی تین بار سبحانہ ربی العالی کی مقدار میں اس نے ہاتھ یوں کیا پھر یوں کیا ہاتھ کو باہر کیا اور ایسی حالت یہ اس کو دیکھ کر باہر والا سمجھتا ہے شاید یہ بندہ نماز نہیں پڑھ رہا تو یہ عمل کثیر میں داخل ہو جاتا ہے اس لئے اس طرح تین بار کرنے سے یا زیادہ بار کرنے سے نماز فاسد ہو جائے گی بہت شکریہ